اتق اللہ اور تم اللہ شدہ رو وَلَا تُخْزُود اور مجھے تم مہمانوں کے سامنے شرمیں دا نہ کرو ان لوگوں نے کہا قَالُوا وَبُلِوا أَوَلَمْ نَنْحَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا کہ سارے جہان والوں کی فکر آپ نہ کیا کریں آپ نے انہیں مہمان کیوں بنایا اور آپ ہمارے راستے میں رکاوٹ کیوں بنتے ہیں آپ ہٹ جائیے وہ جو کام کرنا چاہتے تھے آج کل وہی کام یورپ اور امریکہ میں قانونی طور پر کئی ممالک ایسے ہیں جس میں قانونی اجازت ہے اور اسے اگر رکھنے جائے کوئی تو اسے دہشتگرد قرار دیا جاتا ہے اسے بیک ورٹ قرار دیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے انسانی آزاری کی خلاف ہے آج یورپی اقوام مغربی اقوام کافر ایسے ہی گندے کاموں میں ملدوز ہیں اور اسے آزادی کا نام دے رہے ہیں اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے آپ کو ہم نے نہیں کہا آپ کو ہم نے منع نہیں کیا کہ آپ سارے جہان کی فکر نہ کیا کریں ہم جانے اور ہمارے کام جانے آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں آپ نے فرمایا مرد مرد کے قریب آئے غلط نیت کے ساتھ یہ تو جانوروں میں بھی نہیں ہوتا جانور بھی ایسی بے ہیائی نہیں کرتا تم انسان ہو کر اللہ تعالی نے تمہارے لئے شادی کو جائز رکھا تو تم عورتوں سے نکاح کرو شادی کرو لیکن یہ قوم اس برائی میں ایسی مفتلا ہو گئی تھی کہ وہ نکاح اور شادی نہیں کرتے تھے بلکہ کہتے تھے کہ ہمیں عورتوں سے کوئی غرض نہیں